ہم نے جو موقف لیا ہے کہ آپ کو بنائے گیا ہے کمیشن انکوائری کڈڈٹ کرنے کے لیے ہم آپ کو نشاندہی کر سکتے ہیں کہ آپ یہاں جائیں یہاں جائیں یہ دیکھیں یہ چیز دیکھیں اور اس میں سے آپ انویسکیشن کریں یہ کام جیوریشیل کمیشن کا ہے اور انہی کو کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ تھیلے کھولے جائیں تھیلوں کے لیے سب ثبوت موجود ہے تو واقعی اگر تھیلوں میں ثبوت ہے تو پھر آپ لوگوں کے پاس کیا ہے چوہتر ہلکوں کے ہم چیزیں لے کے جا رہے ہیں ٹیوزڈے کو عدالت یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ہے کچھ نہیں یہ پتہ نہیں کون سی دنیا ہمیں بیٹھے ہیں ہمارے پاس بہت کچھ ہے یہ اب اسے پروپاگینڈا نہ کریں کہ جیوریشن کچھ نہیں ہے ناظرین السلام علیکم ناظرین جوڈیشن کمیشن کے تین سوالوں کے جواب میں آج پاکستان تحریک انصاف نے بہت ہی لمبا چوڑا تفصیلی جواب نامہ داخل کروایا اور اس جواب نامے کو دیکھ کے اور اس پر اب تک جو بحث ہوئی ہے جو بیان بازی ہوئی ہے اسے دیکھ کے ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف کا موقع یہ ہے کہ جوڈیشن کمیشن کو جس آرڈننس کے تحت اور جس میمورینڈم آف انڈرسٹیننگ کے تحت قائم کیا گیا اس میں کلیرلی واشگاف انداز میں جوڈیشن کمیشن کو ایک آتھارٹی دی گئی ہے کہ وہ انکوائر کر سکتا ہے انویسٹیگیٹ کر سکتا ہے انکوائریز کر سکتا ہے انکوزوٹوریل یہ کمیشن ہے جو تحقیق کر سکتا ہے اور اسی لیے اسے سپیشل انویسٹیگیشن ٹیمز جو ہیں وہ مہیہ کی گئی ہیں جس میں ادارے بھی ہو سکتے ہیں دوسری طرف سے نون لیگ کا پی ایم ایل این کا جو موقع سامنے آیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر تھیلے ہی کھولنے ہیں اگر تھیلے ہی کھول کے ایویڈنس جھونڈنی ہے تو پھر اتنا جو واولہ مچائے ہوا تھا پاکستان تحریک انصاف میں دو برس سے کہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے وہ معاملہ کیا ہے یہ بہت ایمپورٹن بحث ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگلے چند گھنٹوں میں یہ ایک دو دنوں میں اسی بحث کے نتیجے میں فیصلہ ہوگا کہ جوڈیشل کمیشن کیا انکوائری کر پائے گا ایک انکوزیٹوریل کمیشن بنے گا یا جوڈیشل کمیشن محض اس ایویڈنس کو ہی ایگزیمن کرے گا اسی کو دیکھے گا کہ جو کاغذات جو معاملات اس کے سامنے میز پر رکھے جائیں گے صرف ان کو دیکھے گا یا ان کے نتیجے میں یہ فیصلہ کرے گا کہ وہ ایک انکوزیٹوریل کمیشن بن سکتا ہے انکوائریز کر سکتا ہے کہ نہیں یہی معاملہ ہے اگر ہم اس سے زیادہ آسان لفظوں میں ڈسکرائیب نہیں کیا رہا سکتا آج کی اس بحث میں میرے ساتھ شامل ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنوما جناب جہانگیر ترین صاحب اور میرے ساتھ سوڈیو تشریف کرتے ہیں جناب سلمان غنی صاحب اور مجھے اسلام آباد سے جوائن کریں گے کیونکہ میں اس وقت لاہور میں ہوں مجھے اسلام آباد سے جوائن کریں گے قبر دل شاہد صاحب جو کہ اسلام آباد سٹوڈیوز میں موجود ہیں جو صاحب کا سیکیٹری ہے الیکشن کمیشنر پاکستان کے میں چاہوں گا کہ جہانگیر خان ترین صاحب سے میں بات کا آغاز کر سکوں خان صاحب السلام علیکم جی بارہ السلام علیکم خان صاحب آپ نے یہ ترخیت سن لی کہ نواز شریف صاحب سے لندن میں جب یہ سوال پوچھا گیا تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ بھائی اگر تھیلے ہی کھولنے ہیں تو پھر ان کے پاس کیا ہے مطلب ہے یہ عوام کو پبلک کو غلط راستے پہ ڈالنے کی کوجش کر رہے ہیں اور یہ جویشن کمیشن کے کام میں اترہ سے دخلاندازی بھی ہے یہ باتیں ایک باہر سیسلے قرار ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہم چاہتے ہیں کہ جویشن کمیشن اپنا کام کرے اور اس کے بعد جو بھی انہوں نے سیسلہ دینا ہوگا اس پر ہم سب قائم ہوں گے اب جہاں تک ایویڈنس کی بات ہے خان صاحب لیکن پی ایم ایلن کا تو موقع پی یہی ہے کہ جوڈیشن کمیشن کی ذمہ داری صرف اتنی ہے کہ جو اس کے ٹرمز اپ ریفرنز یہ ہیں کہ جو اس معاملہ جو کاغذات اور ڈاکومنٹس آپ اس کے سامنے رکھیں گے یہ سیاسی جماعتیں رکھیں گی وہ اسی کا ایگزیمنیشن کر سکتے ہیں وہ کوئی انکوائری کمیشن نہیں ہے نہیں نہیں بالکل نہیں کیونکہ ٹی آر اگر پڑھیں تو وہ شروع ہوتی ہے کہ جوڈیشن کمیشن شیل انکوائر انٹو اور ڈیٹرمنن پھر آگے اے بی سی ہے تو شیل انکوائر انٹو اور ڈیٹرمنن میں یہ سب چیز کور ہو جاتی ہے اور آگے ان کو ہم نے پاورز آرڈنیٹ میں دی ہوئی ہیں کہ ٹیول پروسیجر کورٹ کی کرنیل پروسیجر کورٹ کی سپریم کورٹ کی پاورز ایکیویڈنٹ ان کے پاس موجود ہیں تمام ڈیٹیلڈ آرڈنیٹ میں سپوش موجود ہے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نشاندہی کریں ایک تو ہم نے چوہتر ہلکوں کی ان کو باقاعدہ ایک لاکھ بیس ہزار سفوں پہ مشتمل ہم نے دس ہزار پیش کر دی ہیں ایک لاکھ بیس ہزار اور چوہتر ہلکے جس میں سے بیتالیس ہلکے خان صاحب کر دی ہیں عمران خان صاحب نے آج کہا ہے کہ دینی ہم نے منگل کو کوئی مزید ایویڈنس وہ کیا ہے میں آرز کروں میں آرز کروں یہ میں ابھی کلیر گا رہتا ہوں ہم نے ریکارڈ سارا کا سارا دے دیا ان کو بگر اب طریقہ کا آج جو جس کا فیصلہ ہوا ہے ان کیمرہ میٹنگ میں لائرز کی ایجوریشی سمیشن کے ساتھ کہ منگل کے دن حساب خانکوانی صاحب ہمارے جو ٹاسپورٹ شیف ہیں وہ فارمل طریقے سے کوٹ میں پیش ہوں گے اور تمام ایک لاکھ بیس ہزار سفوں کا ریکارڈ و ترتیب سمیشن کے حوالے کریں گے یہ ایک طریقہ کا ہوتا ہے اس کے بعد پھر یہ ہم پیش کر دیں گے اس کے بعد مزید وٹنسز جو ہماری لسٹ کی وٹنسز ہیں ان کو کال کرنا شروع کر دیں گے اور پھر یہ کام انشاءاللہ منگل کے بعد بڑی تیری سے آگے چلے گا ترین صاحب آپ نے شروع میں یہ ڈیوانڈ کیا تھا کہ کھلی کچہری میں جو ریڈیشنل کمیشن جو ہے وہ تمام کاروائی کرے گا تو پھر ان کیمرہ پروسیڈنگ آج کمیٹی کی کیوں ہوئی اس لیے کہ ضروری تھا کہ ایک فوکس ڈسکیشن ہو تمام بکلہ کے ساتھ اور پیوشیر کمیشن کے تین جتوں کے ساتھ کہ یہ طریقہ کار کیا ہے وہ طریقہ کار اگر آپ کرتے کوٹ میں اس میں میں خیرے تین چار دن لگ جاتے ہر ایک آدمی کھڑا ہوتا تطریق کرتا اور ایک اور طریقے سکان سکتا اب یہ بسکلی ایک کانفرنس ہوئی ہے یہ ایک انٹرنل کانفرنس ہوئی ہے دین دلائر اس میں ہر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ طریقہ کار اگر کام کرنے کا میں واضح کر دوں کہ ہم نے دو تین چیرے میں پسکے بتا دوں میں نے آج صبح پرس ٹاک میں بھی کہا تھا مثلا آپ لے لیں مینگنیٹک انگ کا مسئلہ یہ ایک بڑی کنفیوجن ہے کہ یہ مینگنیٹک انگ کی ضرورت کیوں پڑی اور کیا مینگنیٹک انگ جو بنی وہ صحیح تھی غلط تھی کیوں غلط تھی اگر بنانی تھی تو کیوں نہیں الیکشنگ کمیشن نے صحیح طریقے سے بنوائی اور کیا اس وجہ سے فنگرپرنٹ ریڈنگ نہیں ہو رہی یہ ہم چاہتے ہیں نادرہ آئے اور نادرہ بکے جو چیز ایک ٹیکٹیم ہے وہ بیان دیں کہ جی مینگنیٹک انگ کا مسئلہ کیا تھا ہمیں خدشہ ہے کہ یہ کنفیوجن کھرانے کے لیے ایک سازش کا حصہ تھا کوئی ضرورت نہیں تھی ہمارے خیال میں سپیشل انگ کی ہمارا یہ خدشہ ہے مگر یہ کون ڈیٹیمنٹ کرے گا یہ کمیشن ڈیٹیمنٹ کرے گی کیونکہ ہم نادرہ کی چیز کو بلا کے انکوائری نہیں کر سکتے ہم اس کی جو ڈاکیمنٹس ہیں نادرہ کی وہ ان سے ہم نہیں مانگ سکتے یہ کمیشن کا کام ہے اور وہ انشاءاللہ مانگیں گے جیسے ہی وہ ایویڈنس کے لیے آئیں گے ان سے ہم پوچھیں گے بھی مگنٹک انکہ بتاؤ کس نے کیا کہا الیکشن کمیشن نے یہ بھی شیئر کیا آپ نے نہیں شیئر کیا اور کیا مگنٹک انکہ اگر صحیح بنتی تو آپ تمام سنگ پر ریڈ کر سکتے تھے اگر نہیں کر سکتے تو مجھے یہ بتایا کہ سپری ڈاکیمنٹس کی پر روز انگوٹھے لگاتے ہیں وہ آپ کیسے ریڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ دوسرے سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ جو نو مائی کو اٹھالیز گھنٹے الیکشن سے پہلے پرونیشن الیکشن کمیشنر محبوب انور کا فون کال جاتا ہے راوز صحاب صاحب کو جو راوز صحاب صاحب ٹی بی پہ آکے پیان دیا انہوں نے اس کو کہا کہ مجھے دو سو آدمی اردو بزار کے چاہیے ہم آپ جانا چاہتے ہیں وہ کیوں مانگے گئے ہمارا خیال یہ ہے خلص کا یہ ہے کہ بیلٹ پیپر کی پرنٹنگ ہوئی بھئی اب اٹھالیز گھنٹے الیکشن کمیشنر پہلے تو آپ کی طرف سے الزام لگایا گیا تھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بیلٹ پیپر کی پرنٹنگ ہوئی کمر دلشاد صاحب بھی سن رہے ہیں انہوں نے بغاید اپنی جو سمیشن دی اس میں کہا کہ نو اشاریہ چار ملین ایڈیشنل بیلٹ پیپر پرنٹ ہوا ایک دن پہلے ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشنر نے تحریک انصاف کے جواب میں اپنے جو جوابات دی ہیں جو ڈیشنل کمیشنر نے انہوں نے کہا کہ اتنا زیادہ کوئی بیلٹ پیپر ایڈیشن ہوتا ہے تھوڑا سالکہ اتنا زیادہ نہیں ہوا پرنٹ دیکھیں دو ایفٹس ہیں ایک تو الیکشن بیلٹ پیپر پرنٹنگ کے لیے میں نے خود خط لکھا تھا الیکشن کمیشنر کو اور تین مہینے کے اندرار کے بعد اور ریمائنڈر کے بعد انہوں نے ہمیں ریکارڈ دیا ہے جس کے اندر ہمیں جو ہمیں پورا ریکارڈ موجود ہے ایک ہلکے میں ساتھ رفیق کے ہلکے میں ایک لاکھ سیم پر ایکسٹا بیلٹ پیپر پرنٹ ہوا دوسرے ہلکے میں چھ سار بیلٹ پیپر ایکسٹا پرنٹ ہوئے کوئی ترقیب نہیں تھی وانا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر آپ نے ایکسٹا بیلٹ پیپر پرنٹ کرنے تو تمام ہلکوں کے برابر ہونے چاہیے یہ کیا وجہ کہ ایک ہلکے کے زیادہ ایک لاکھ سے اوپر اور دوسر ہلکوں کے کم تو یہ بھی اتاتے ہم ہیں کہ الیکشن کمیشنر کے پر اب سے سامنے بیٹھے جس نے یہ کام کیا ہم اس کے سوالات جوچیں بھئے یہ کیوں ہوا اچھا ترین صاحب میرے ساتھ رہیے میرے ساتھ رہیے اس کے ذہن میں یہ سوال تو یقیناً پیدا ہوتا ہوگا کہ جب پی ایم ایلن نے کوئی دھاندی نہیں کی ہے انہوں نے دھاندی سے بینیفٹ نہیں اٹھایا ہے تو پھر ساری کی ساری پی ایم ایلن کو تھیلے کھلنے پر بیگز کھلنے پر کیا اعتراض ہے جہاں فارم چودہ اور بیلٹ پیپر کاؤنٹ ہو جائیں گے لیکن ڈاکٹ شاہب میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ صورتحال جو رخ اختیار کرتی نظر آ رہی ہے کہ یہ معاملہ کیا پنتالیس دن کے اندر جوڈیشل کمیشن کوئی فیصلہ کر لے گا کسی فیصلے پر کون سکے گا نہ کر سکے معاملہ جس لخ پہ جا رہا ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ضرورت اس بات کی تھی کہ ان پارٹیز کی تو تیاری ہونی چاہیے تھی چونکہ آٹھ ماہ سے پاکستان کے اندر ایک دھاندی کا بخار چڑھا ہوا ہے میرے سوال کا تو جوابی نہیں آپ دے رہے کہ جو بہت پہلے کھلنے میں کیا خوف ہے میرے اگر آپ آج ستر ہلکوں کے کھولیں گے کل کو پھر اور ڈیمانڈ آئے گی تو نہیں کھولنے چاہیے پہلی ساری کمپین میں کہتے ہیں کہ نہیں کھولنے چاہیے اس میں کوئی ایسی بات خوف تو کوئی نہیں آئے گا میں آپ کو ایک حوالہ دے دوں کہ مجھے یاد پڑتا ہے پچھلے دنوں ایک ڈیوینڈ کے ایم این ایز پرائیم میسٹر سے ملے یہ جوڈیشل کمیشن بننے سے میں کچھ در روز پہلے کی بات بتا رہا ہوں تو ایک ایم این اے نے کوئی ریزرویشن ظاہر کی تو پرائیم میسٹر نے انہیں کہا کہ میں نے آپ کو کتنے بوٹ دیئے تھے الیکشن سے پہلے تو وہ ایک دوسرے کا مو دیکھنے لگ انہیں کہا اگر میں نے آپ کو بوٹ نہیں دیئے تھے تو آپ ڈرتے کس بات سے کہ بات جے کہ یہ معاملہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے چار ہلکے حدف تھے اب چار ہلکوں کے آپ دیکھیں وہ تو کھل چکے ہیں اور ایک کا فیصلہ کھل آنے والے چاروں ہلکوں کے بیک کھلے تھے جی ان کا سب کچھ کھل چکا ہے اور بات جے کہ اب تو وہ نادرہ نے ریپورٹ دینی ہے کل ایک کا فیصلہ آ رہا ہے لہور کے این اے بان ٹو فائیو کا حاجہ ساد رفیق صاحب اللہ حاجہ ساد رفیق صاحب اللہ کہ وہاں پر ایڈیشنل بیلڈ ایک لاکھ سے زیادہ پرنٹ ہوا اس کا ڈیسین جو متوقع ہے کل چونکہ اعلان کیا گیا تھا کہ وہ آ رہا ہے اب بات یہ ہے کہ جی دیکھیں ترین صاحب کی اپنی ریزرویشن اپنی جگہ درست ہے میرا خیال ہے کہ یہ جو تین سوالات کی ہے نا جوڈیشنل کمیشن نے یہ بڑے امپورٹنٹ ہے اب انہوں نے لوڈ اپنے اوپر نہیں لیا اب انہوں نے پارٹیز پر چھوڑ دی گیا اور یہ بڑی اہم بات ہے ایک بریک لے لو میں ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اس کے بعد کالا دلشاد صاحب کو بھی اس ڈسکیشن میں لے کے آتے ہیں جہانگیر ترین صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں ان سے بھی مزید بات کرتے ہیں آفتر دپرے ناظرین ویلکم بیک میرے ساتھ ہیں جہانگیر خان ترین صاحب میرے ساتھ ہیں قبر دلشاد صاحب اور سلمان غانی صاحب اور قمر دلشاد صاحب جن سے ابھی تک ہم بات نہیں کر سکے سابقہ سیکیٹری الیکشن کمیشن میں فاکس صاحب کی طرف چلتے ہیں قبر دلشاد صاحب السلام علیکم اللہ علیکم قبر دلشاد صاحب یہ جو میگنیٹک انک نون میگنیٹک انک عام سیاہی خاص سیاہی یہ میں دو سال سے مجھے ایک بات اس میں سمجھ نہیں آئی تمام اسے کہتے ہیں پراپٹی کے ڈاکومنٹس میں تمام زمین کے ڈاکومنٹس میں اب ہم دو سال سے سن رہے ہیں کہ خاص قسم کی انک ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ڈیٹھ سو برس سے انگوٹھا لگتا رہا ہے تمام اسے کہتے ہیں یعنی پراپٹی کے ڈاکومنٹس میں وہ بیکار تھا جناب آسولی طول پر نادرہ نے پاکستان الیکشن کمیشن کو یہ اڈوائس کی تھی اس وقت کے چیئر میں نے میڈوائس کی تھی کہ جناب ایک مقناطسی سائی کے اجات کی جائے تاکہ جو وہ الیکٹر رولز پر اپنے ووٹر کا انگوٹھا لگایا جائے تو ہم اس انگوٹھے کی جان پچھان کر لیں گے کہ وہ جالی ہے یا غلط لکہ استعمال ہوگا ہے یا کتنا استعمال ہوگا ہے یہ ان کی طرف سے ایک شفارش آئی تھی اور ریکویسٹ آئی تھی جس کی بنا پر پاکستان الیکشن کمیشن یہ ایک خاص مقناطسی سائی بروائی لیکن یہاں میلہ فائیڈ یہ کیا کہ اس مقناطسی سائی کی جو میاد تھی وہ چھے گھنٹے رکھی گئی یعنی آپ دیکھیں الیکشن ہو رہا ہے نو گھنٹے کے لیے اور اس میاد رکھی گئی چھے گھنٹے کے لیے یہ تو الیکشن کمیشن پاکستان بھی اس پر اتفاق کرتا ہے کہ جی وہ چھے گھنٹے کے لیے تھے اس میں بعض الیکشن کمیشن کے میمران نے بقیدہ میڈیا میں بھی کہا ہے اور کہیں تحریر طور پر بھی کہا ہے کہ باقی وہ چھے گھنٹے کے لیے تھی ایک تو سب سے پہلی بات میلہ فائیڈ یہ ہوا ہے اور دوسرا سب سے پہلی اہم بات یہ ہوئی ہے کہ جو ہمارے یہ بیلڈ پیپر چھپے ہیں یہ انہوں کا اس کا قانون اور قیدہ یہ ہوتا ہے کہ ہر کانسٹنسی میں پانس سے دس پرسنٹ یعنی پندرہ ہزار اور بیس ہزار کہ درمیان یہ بیلڈ پیپر ہنگامی صورتحال لیمٹرے کے لیے یہ ہر حلقے میں بقیدہ چھپا جاتا ہے یہ اس کا بقیدہ قائدہ قانون ہے اب ایک ایک حلقے میں ڈیڑھ ڈیڑھ لاکھ ووٹر کا بیلڈ پیپر چھپنا یہ بھی غیر قانونی ہے اور یہ بھی دہاندلی کے زمرے میں آتا ہے اب اگر پچانمے لاکھ یا اسی لاکھ یا ایک کروڑ کے علاق برگ جو انہیں اضافی بیلڈ پیپر چھپے اس کا بقیدہ حساب ہوتا ہے اس کا حساب ہی ہوتا ہے کہ جو اضافی بیلڈ پیپر ہوتا ہے وہ ریٹرڈنگ آفیسر کی تحریل میں ہوتا ہے اگر کہیں اسے کم پڑ گئے بیلڈ پیپر یا کہیں چوری ہو گئے یا کوئی چھنا جھپکی ہو گئی یا کلوٹ مار ہو گئی تو وہ پرزیڈنگ آفیسر کو وہ کمی دور کر دیتا ہے اس پہ اب آپ نے دیکھا جو ایسی پی نے جواب دیا ہے جوڈیشنل کمیشن کو اب اس پہ ان کا کیا موقف ہے ایڈیشنل بیلڈ پہ یہ ان کا موقف درست نظر نہیں آرہا ان کو چاہیے کہ وہ کھل کے بات کریں وہ ایک سٹیٹ کا ادارہ ہے وہ کسی کی صفائی بے بیانہ کریں اس لحاظ سے جس طرح کہ میں یہ بتاتا ہوں پاکستان الیشنل کمیشن کو ہماری رائے یہی ہے کہ جب زیاء الحق صاحب نے مارس سیمٹی سیون کے انتخاب کے لیے ایک بہت بڑی ہائی پاورڈ کا انکویری کی مشہیر بنایا تو الیشنل کمیشن نے سب راج کھول دیئے اور بھٹا صاحب کے بارے میں وہ جو چھپا ہے سات سو پیج کا وائیڈ پیپر وہ موجود ہے لیبریریوں میں انہوں نے کوئی بات نہیں چھپائی اب الیشنل کمیشن کا فرض ہے کہ وہ حقائق بیان کریں ہم نے تو سبائی گورنمنٹ کی مشہدری سے یہ کام کروائے ہیں اگر انہوں نے ہمارے حدایت کے برقص کام کی عدد وہ ذمہ دار ہیں تو یہاں وہ پارٹی نہ بنیں کمر صاحب کمر صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ اب بھی الیکشن کمیشنل جو ہے چیف الیکشن کمیشنل وہ بھی مسلطوں سے دو چار نہیں وہ اپنے اپنے ادارے کو بچانے کے لیے وہاں کو ڈیفینڈ کرنا چاہتے تو اور مزید دلدل میں پہنچ جائیں گے کمر صاحب فرخمدین جی ابراہیم کی بھی سب نے تائید اور امایت کی اور موجودہ جو چیف الیکشن کمیشنل ہے عمران خان سمیت سب نے ان کی تائید اور امایت کی کہ اچھی شہرت کے عامل شخص ہیں غیر جانبدار ہیں نہیں جسٹر صاحب ہیں تو غیر جامدار لیکن برحال وہ اپنے ایک سسٹم کے تحت مضبور ہے وہ جواب دینے کے لیے ہم نے ان سے گزارش کر رہے ہیں ایک اور بڑی اہم بات ہے کمیشن یہ پوچھے عدالتی کمیشن کہ جسٹس فقدر ابراہیم صاحب کی پوسٹنگ کراچی میں دیدھی تھی وہ اسلام آباد میں تھی انہوں نے جو ہی وہ ٹیک آور کیا الیکشن سے شیڈول جاری ہوا تو انہوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر شفٹ کر لیا کراچی یہ بھی بہت بڑی اہم بات ہے کہ انہوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر کیوں کیا کراچی شفٹ اور وہ کراچی منتقل ہو گئے اپنے گھر پر اور گاہ پھیلتے رہے اور اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ جو ہمارے میمبر تھے لیشن کمیشن کے وہ بالکل وہ ہو گئے کہ کسے ہم گیر لائن کسے لیے وہاں جگہ اپنا فری اف آل ہو گئے آزاد ہو گئے وہ اپنی مرضی سے کام کرتے رہے جس کا سربراہی چلا گیا کراچی اپنے گھر سنوان صاحب یہ جو اینک کا جو ایشو ہے اس پر کچھ آپ بتانا چاہتے ہیں میں اس پر یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ اب اکیس پارٹی ہیں اور آپ دیکھیں کہ اس میں نائنٹی فائیو پرشنٹ وہ پارٹیز ہیں جو انہی دھاندلی زیادہ اسمبلیز کے ذریعے وہ حکومت کے اندر موجود ہیں اور اتنی اخلاقی جرت کسی میں نہیں ہے کہ دھاندلی ایک دوسرے پر لگا رہے ہیں لیکن حکومت چھوڑنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے اب تو اپنا تو نہیں نہیں کہہ رہے اب یہ تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان پنجاب اور سندھ میں دھاندلی ہوئی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ جو جو جوڈیشل کمیشن نے تیسرا کوسٹن ان کا بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کیا دھاندلی صرف قومی اسمبلی کے علکوں میں ہوئی ہے یا صوبائی اسمبلی کے علکوں میں بھی ہوئی ہے اس لیے آپ جب صوبائی اسمبلیز دیکھتے ہیں تو ایک صوبے کے اندر کامپرست ہے یہی چیز ہم لے جاتے ہیں جہانگی ترین صاحب کی طرف جہانگی ترین صاحب یہ تو وضاحت کر دیں کہ الزام کسی پر کوئی لگایا نہیں آپ نے یعنی آپ نے اپنی سمیشن تو دی ہے لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ کس نے کونسپرسی کی آپ نے صرف یہ کہہ ڈالا ہے کہ پی ایم ایل این کے الیکشن سیل نے کی ہے ہم نے الزام لگایا ہے ہم نے لفظ استعمال کی ہیں پی ایم ایل این اٹھ سپورٹرز کوہوٹس ایک اور دو تین لفظ استعمال کی ہیں تو ہم نے دیریکٹی خان صاحب ان کے کوئی نام تو ہوں گے نا جوڈیشل کمیشن کے سامنے تو بندے لائیں گے نا آپ میری بات سنے ہم نے ہم نے ایک بات کر دی ہے کہ یہ لوگ ہیں لفظ ہم نے وٹنسز کی لسٹ دی ہے اب ان وٹنسز کو جب بلائے جائے گا اس کے پاس دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں ہمارے ایک پلائر ہیں بھائی جان آپ چاہتے ہیں کہ ہم آج سارا کوئی لکھے ون سے لے کے انڈر تک آپ کو بدا دیں بلکل نہیں ہم ایک طریقے سے چل رہے ہیں ہماری ایک سٹیٹریجی ہے ہمارے وکرہ پوری سٹیٹریجی بناتے ہیں ہماری ٹاسک کو بیشے پیٹھ گئی ہم سارا کو یہاں کنٹرول کرتے ہیں پوائنٹ کہنے کا یہ ہے ہمارے پاس بہت مباد ہے مگر یاد رکھیں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی اس دن ٹیلی فون کال گئی ایڈیسی جی فیکٹی کو دو سا عدو بزار کے آدمیوں کی اور ہمارے خیال بھی انہوں نے پیلٹ پر پر پرنٹ کی اب اس فون کال کے بعد مزید فون کال کس کو گئی وہ دو سا آدمی پروائیڈ کیے گیا کہ نہیں کیے گیا انہوں نے کیا کیا یہ کام ہے جیوڈیچر کمیشن کا بکرہ سٹیٹ یہ کام کر سکتی ہے پولیٹیکل پارٹی کمیشنروں ڈی سی اور پٹواریوں سے جا کے گواہییں نہیں لے سکتی ہمارے کارے بتانا ہے جی یہ ہوا آپ اس کو فالو کریں اور سپیشلز بیسیگیشن ٹیم بنائیں جو جا کے اس کے پاسہ کریں ہم ان کا ٹیلی فون ریکارڈ آپ سفینہ کریں جیسے وقت گزرے گا آپ کے سامنے آ جائیں گے آج قبل اس وقت ہے اسپیپولیشن ہے ایک چیز یوریشل کمیشن کر رہی ہے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ اس کو صورتا صبر کر لیں ایک سوال صرف بتا دے کہ آپ سمجھتے ہیں چونکہ تحریکن صاحب نے تو پندرہ دن کی بات کی تھی تو اب تو پنتالیس دن کے اندر ہونا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ پنتالیس دن کے اندر یہ کاروائی مکمل ہو جائے گی جی یہ کاروائی اگر ڈیلی ہیرنگ ہو اور ملٹیپل سپیشلیشن بن جائے بلکل ہو سکتی ہے مگر اگر پنتالیس دن سے پچاس پچسن دن بھی ہو جائیں گے تو اتنا کوئی بڑا طفان نہیں آجا جناب ایک بریک کے بعد اس جسیل کو آگے بڑھاتے ناظرین ویلکم بیک ہمیں کراچی سے ماظر عباس صاحب نے جوائن کیا ہے ماظر عباس صاحب السلام علیکم جی والیکم سلام علیکم ماظر صاحب ہمیں کچھ بتائیں کہ متحدہ قومی مومنٹ نے بھی جوڈیشن کمیشن کے سامنے کیا ڈالا ہے کہ ان کو بھی کھل کھلا کے الیکشن کا موقع نہیں ملا دوہزار تیرہ میں وہ بھی ڈر رہے تھے گھبرا رہے تھے ان کو خطرہ تھا ادھر خیبر پختونخواہ میں این پی کہتی ہے ان کو خطرہ تھا یہاں پر متحدہ قومی مومنٹ جبکہ کہتی ہے خطرہ تھا تو لوگوں کو یقین نہیں آتا یہ کیا ہو رہا ہے صاحب لوگ صاحب اگر آپ کو یاد ہو کہ باقیدہ تین جماعتوں کا جو ہے وہ نام آیا تھا جس کے بارے میں تحریک طالبان کا کہنا تھا کہ ان کو وہ ٹارگٹ کر سکتے ہیں جس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی اور ایمکیو ایم تو یہ تین جماعتیں تھیں جن کے خطرات کے بارے میں اور انٹیلیجنس رپورٹ بھی تھی کہ ان کے رہنماؤں کو ٹارگٹ کیا جائے گا اور خود ان کے رہنماؤں کو یہ انفارم بھی کیا گیا تھا کہ وہ اپنی حفاظت کے انتظامات کریں کیونکہ الیکشن ریلیز وغیرہ کے دوران ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے تو غالباً اسی طرح اشارہ ہے لیکن مجھے ڈاکٹر تو بھی بیری آنس مجھے یہ سمجھ میں نہیں آرہا کہ جو ہر جماعت جوڈیشل کمیشن میں چلی گئی ہے اپنے اپنے اس کے مطابق حالیٰ کہ اس کے ٹرمز آف ریفرنس بلکل مختلف ہیں اور بہت سی جماعتوں کا اگر آپ دیکھیں تو وہ جس وجہ سے گئی ہیں وہ ان تین سوالوں میں نے شاید پہلے سوال آپ کی مذہر کیا انڈرسٹیننگ ہے کہ جوڈیشل کمیشن ایک انکوائری انکوزیٹوریل کمیشن بن سکتا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں بن سکتا صرف اس کو ایویڈنس جو رکھیں گے اس کو دیکھنا ہے دیکھیں جوڈیشل کمیشن کے بجائے اگر یہ کرمنل انویسٹیگیشن کروائی جاتی اور انویسٹیگیشن کمیشن بنتا وہ زیادہ ایفیکٹیو ہوتا اب اگر جوڈیشل کمیشن بن بھی گیا ہے تو میرے اپنے لحاظ سے کہ پہلے جوڈیشل کمیشن جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو بلا کے ان کی رپورٹس کا جائزہ لینا چاہیے تھا اور اس کے بعد سیاسی جماعتوں نے جنہوں نے الزامات لگائیتے ان سے کہتے کہ وہ ثبوت فرام کریں اور یہ سیاسی جماعتوں کا کام ہے کیونکہ جب آپ الزام لگاتے ہیں تو ثبوت فرام کرنا بھی آپ کا ہی کام ہوتا ہے کیونکہ میں اگر کسی پر الزام لگا رہا ہوں تو عدالت مجھ سے پوچھے گی کہ آپ نے الزام لگائے ہیں اب آپ اس کے ثبوت میں کیا چیزیں سامنے پیج کریں لیکن مظہرہ آپ نے سنا نا تھوڑی میں پہلے جہانگیر تیرین صاحب بھی اسے اکسپین کر رہے تھے اور جو تحریک انصاف نے اپنا جواب جمع کروایا ہے کمیشن میں اس میں انہوں نے بالکل بلیکن وائٹ میں یہ لکھا ہے کہ دیکھیں آرڈننس کلیرلی کمیشن کو ایک انکوائری کمیشن کی طرح سے دیکھتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ جوڈیشنل کمیشن کے ماتحت سپیشل انویسٹیگیشن ٹیمز جس میں ایم آئے آئی ایس آئی آئی بی آئی ف آئی اے ہو سکتے ہیں ان کی پرویجن رکھی گئی ہے اور سیاسی جماعتوں کا کام محض اتنا ہے کہ پرائیما فسائے ایک ایویڈنس رکھیں جس کی بیسس پہ کر کمیشن کنونس ہو تو پھر کمیشن انکوائری کر سکتا ہے یہ کمیشن کے آرڈننس میں اور ایم آئی ایو کے اندر یہ چیز لکھی گئی ہے نہیں یہ بالکل بات ٹھیک ہے لکھ صاحب لیکن میں آپ سے یہی بات کر رہا ہوں کہ جب میں نے کچھ لوگوں کے نام لیے تھے تو اگر میں نے کچھ لوگوں کے نام لیے تھے تو کمیشن یہ پوچھتے میں تو حقبہ جانب ہے کہ آپ تو بتائیں وہ ہو سکتا ہے کہ آگے چل کے کمیشن ٹھیک ہے میرے ساتھ رہے میں کوئک لی کور دلشاہ صاحب کوئک کومنٹ آن دیس جو محضر صاحب کہہ رہے ہیں جناب گزارش یہ ہے کہ جناب یہ سارا کام جو ہوتا ہے یہ بقیادہ نادرہ کے پاس تمام ثبوت موجود ہے اور الیکشن کمیشن پاکستان کا بھی تمام ریکارڈ پروسیڈی میں تو ہے وہ بھی طلب کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو بتا رہے ہیں جہاں گیر ترین صاحب کہ نوٹ دس مئی کی رات کو انہوں نے بیلڈ پیپر چھپائے تو اس کے لیے جو چیف سیکنٹری ہے پنجاب کے ان کو طلب کر کے پوچھا جائے کیونکہ نوٹ دس مئی کی رات کو بیلڈ پیپر شاید نہیں ہو سکتے قانونی طور پر کہتے کے خلاف دوردی ہے وہ پہلے ہی وہ پانچ مئی کو بیلڈ پیپر چھپ چکے ہیں اور تمام ریٹرننگ آفیسروں کے حوالے کر دیئے گئے تھے اس کے درات اور نوٹ دس مئی کی رات کا جو الزام لگایا جا رہا ہے یہ بڑا سنگین الزام ہے اور اگر وہ چیف سیکنٹری پنجاب اس بات کو ثبوت پیش کر دیتے ہیں جہاں انہوں نے مجھے حدایت لی تھی یا مجھ سے مدد مانگی تھی یا محورت کے لیے روڈ ریکویسٹ کی تھی ہمارے کمیشنر کسی میمبر نے تو وہ اس سارا سسٹم ہی جو ہے وہ ایک نئے صورت کے حال سامنے آ جائے گی بیلڈ پیپر چھپوانا بہت بڑی ایک دھاندری کے زمرے میں آتا ہے ذرا سلمان غریفہ کو بھی بیو لے لیں اس بجی ڈاکٹ سب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ پلٹیکل پارٹیز کو تین سوالات آپ نے جاری کی ہیں تو کیا یہ جوڈیشل کمیشن الیکشن کمیشن سے نادرہ سے اور دیگر جو حکومتی ادارے ہیں انہیں اس طرح کا سوال لامہ بھی جاری کر سکتا ہے کہ آپ بتائیں نا کہ آپ کہاں کر رہے تھے یہ بڑا انٹرسنگ پوائنٹ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسی الیکشن کمیشن سے کوچھیں اور آج تو تحریک انصاف نے الیکشن کمیشن کے زمدالان کی بات کی بھی اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ آروز کون ہے یہ آروز سیشن جا جائے یہ ساری مطاعت عدلی ہے اور یہ کن کے کہنے پہ آئی تھی عمران خان صاحب کوٹ میں کہہ تھے میں اس کی کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کوٹ میں کہہ تھے اور یہ جو جتنے آروز ہیں یہ سارے ایڈیشنل سیشن جا جائے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل کمیشن کو اس طرح کا سوال لامہ ان ریاستی اداروں کو بھی جاری کرنا چاہیے جن کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوئی ہے اور آج وہ کنٹروورشل ہے ان سے کیا پوچھیں گے اس طرح کا سوال لامہ یہ سارے سوالات جو آج اٹھ رہے ہیں الیکشن کے حوالے سے اس میں آپ بتائیں کہ اس میں کیا کوئی لوگ ملوث تھے اور آپ کہاں تھے الیکشن کمیشن ذمہ دارہا تھا اور ابھی کمر نشان صاحب نے ایک بات کی فرقودی جی ابراہیم کے بارے میں کہ وہ کراچی شفٹ ہو گئے تھے اب مجھا نہیں پتا کہ انہوں نے اس بنیاد پر کیا ہے کہ ان کی کوئی بدنیتی اس میں شامل تھی یا وہ مطلب ہے کہ انہوں نے وقت نہیں دیا نہیں دیکھیں اگر انہوں نے کراچی شفٹ کر گئے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ایک ایسے شخص کو چیف الیکشن کمیشن نابضت کرنے کی ضرورت کیا تھی پھر آپ یاد کر رہے ہیں کہ امران خان صاحب میرے دل میں تو آج تک جو جسٹس افتغار چودری کی محبت پیدا ہوئی ہے وہ تو امران خان صاحب نے پیدا کی تھی وہ تو یہاں تک کہہ رہے تھے کہ اگر افتغار چودری صاحب بحال نہ ہوئے تو اس کے اثرات پاکستان کی سلامتی پہ ہوں گے مزر پیور کک کومنٹ بپور دو بریک ڈاکٹر صاحب دیکھیں جس کمیشن جو کمیشن اس وقت کام کر رہا ہے میں کچھ کہوں تور دلشاہ صاحب کہیں اس کمیشن پہ امران خان کو اعتماد ہے اس کمیشن پہ حکومت کو اعتماد ہے اس کمیشن پہ باقی سیاسی جماعتوں کو اعتماد ہے اب وہ کمیشن کی جو بھی فائنڈنگز ہوں گی اس پہ میں اس فائنڈنگز کے بعد یہ تو کومنٹ کر سکتا ہوں کہ ہاں یہ درست تھیں یہ غلط تھیں ان چیزوں کو انہوں نے نہیں لیکن مجھ سے زیادہ قابل لوگ بیٹھے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان اس کی سربرائی کر رہے ہیں میرا خیال ہے جو سوالات ہمارے ذہن میں ہیں وہ سوالات یقیناً ان کے ذہنوں میں بھی ہوں گے اور وہ یہ ساری چیزیں وہ کریں گے لیکن ایک دی اینڈ آف دے دے مجھ کو کمیشن کی رپورٹ ماننی پڑے گی کم سے کم ان کو ماننی پڑے گی جنہوں نے یہ ٹرمز آف ریفرنس دراؤ کیے اور جنہوں نے اس کمیشن پر اعتماد کیا اب بریک لیتے ہیں ناظرین ابھی ہم رپورٹ کی سٹیج تک تو خیر پہنچے نہیں ابھی تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا کمیشن ایک انکوائری انکوائری کرنے والا انویسٹیگیٹ کرنے والا کمیشن بنے گا کیا یہ ذمہ داری اور ذمہ داری وہ لے گا یہ محض جو قاضیات اس کے سامنے رکھے گئے ہیں انہی کو دیکھے گا ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد اس بات کو کنکیویجن کی طرف لکھے جاتے ہیں ناظرین ویلکم بیک پروگرام کا آخری حصہ ہے ناظرین میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ آپ میں سے جلوگ ہمارے پروگرام کو دیکھتے چلے آیا ہے انہیں یاد ہوگا کہ جب سے یہ کمیشن بنا بلکہ کمیشن کیا جب سے دھرنے شروع ہوئے جب سے مومنٹ شروع ہوئی میں نے ایک بات کو بارہا دھڑایا ہے ان پروگرام میں اور وہ یہ ہے کہ عدالتی نظام اور کمیشن کسی قسم کی بھی ہو وہ ایک پولیٹیکل سٹیٹس کا حصہ ہوتے ہیں کبھی بھی کمیشن اور عدالتیں ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے جس سے پولیٹیکل سٹیٹس کو بدل سکے پولیٹیکل سٹیٹس کو اس کا جمعود جو ہے وہ بدلتا ہے سیاسی تحریک سے اس کا فیصلہ ہوتا ہے اس خڑکوں پہ اب یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ ایک ایسا جوڈیشل کمیشن دھنایا گیا ہے اس کے ٹرمز اور ریفرنس ایسے رکھے گئے ہیں کہ جو سٹیٹس کو پاور ہے پی ایم ایل این وہ یہ چاہے گی کہ کمیشن ان کے سٹیٹس کو ان کے اقتدار کے اوپر ایک سٹیمپ آف اپروول ثبت کر دے دوسری طرف سے جو اپوزیشن ہے مین اپوزیشن جو ہے تحریک انصاف اس کے ساتھ کھڑی بھی بہت سی جو ہے ببلک یا میڈیا کا حصہ وہ یہ چاہے گا کہ کمیشن کچھ نہ کچھ ایسا فیصلہ کرے جس سے پاکستان کی تاریخ آگے کو چلے کھڑی نہ رہے آگے کو چلے پاکستان کی الیکٹورل ہسٹری جو ہے یہ الیکٹورل پولٹکس ہے وہ کوئی اس کا ویو فارورڈ نکلے اب یہ کیسے ہوگا یہ کس قسم کا چیلنج ہے اس پہ میں اپنے تینوں پارٹسپنٹس کا ماظر آواز صاحب بھی ہیں کبردل شاہد صاحب بھی ہیں سلمان گنی صاحب ہیں ان کا ایک بڑا ویو لے لیتا ہوں کبردل شاہد صاحب آپ کیا سم اپ کریں گے میری تو گزارش یہ ہے کہ جناب نادرہ کے چیئرمین کو ذمہ لگا جائے کہ وہ پورے الیشن کمیشن پاکستان کے جو متنازہ حلقے ہیں ان کی وہ چھان بین کر کے رپورٹ پیش کریں وہ چند دنوں میں ان کے پاس اتنی ٹیکنالوجی موجود ہے کہ اگر ان کی نیت صاف ہو تو وہ پندرہ دن کے اندر اندر پورے سیونٹی فائیو حلقوں کی جو ہے رپورٹ پیش کر سکتے ہیں کہ ان میں انگوٹھیں جالی ہیں صحیح ہیں یا باقی جو بھی اس میں بیلڈ پیپر تک کی بتا دیں گے کہ اس میں بیلڈ پیپر کی چھانبے بھی کر دیں گے اس میں جالی کتنے ہیں اردو بزار میں کہاں چھپیں یہ پورا نادرہ کی ذمہ داری ہے تو پوری جیڈیوشن کمیشن کو سیاسی پارٹیوں سے سوال لمحہ کرنے کی بجائے جیسے سلمان غنی صاحب بھی کہہ رہے ہیں وہ نادرہ کو طلب کریں اور نادرہ کی ذمہ لگا دیں ان کے پاس بڑی ٹیکنالوجی موجود ہے اور تمام حالات جو ہے وہ سامنے آ جائیں گے اور مجید کسی سیاسی پارٹی کو پاس اتنے اختیارات نہیں ہیں وسائل نہیں ہیں کہ وہ نادرہ سے جواب طلبی کر سکے اور الیکشن کمیشن پاکستان سے پوچھیں کہ آپ نے جو بیلڈ پیپر جرمنی سے ایکسپورٹ کرنا تھا جرمنی سے تو وہ کیوں نہیں موجھایا کیوں نہیں ایپورٹ کیا کسی بات یہ ہے کہ جو آپ نے انڈیلیبل انک موجھائی اس میں فرق تو ہے اس کے بارے میں ہمیں رپورٹ پیش کریں اور ساتھ یہ ہے کہ تران میں ریٹرنگ آفیس ران نے جو رات و رات دس مئی کی رات کو جو پولنگ سٹیشن تقدیر کر دیئے ان کا کیا جسٹیفکیشن تھی اور چوتھا یہ ہے کہ انہی ریٹرنگ آفیس ران نے اسی پولنگ سٹیشن کے اندر پندرہ سے بیس ہزار جو ووٹرز کا اضافہ کیا وہ کس قانون کے تحت کیا اور یہ بھی پوچھا جائے کہ اپنے جسٹس فقدی براہیمز آئے کہ آپ نے اپنا ہیڈکوارٹر اسلام آباد سے کراچیس کی وہ شفٹ کیا اور آپ کی اور نگران پرائیم میسٹر کے آپس میں اختلافات موجود تھے اور آپس میں بولچا بھی بند تھی تو آپ کس طرح سے کام کر رہے تھے ساری باتیں اور نگران پرائیم میسٹر کے ملٹری سیکٹری کو طلب کیا جائے کہ وہ جو ہی الیکشف کا شدول جاری ہوا وہ پورے پاکستان میں بیروکریسی کی اکھاڑ پچھاڑ کرتا رہا وہ تو مہربانی ہے جسٹیف تخار صاحب کی کہ انہوں نے تمام ان کے اکھاڑ پچھاڑ کو غیر قادمی قرار دے دیا تو اس ملٹری سیکٹری کو بعد میں جنرل کیانگی نے جی ایس کی طلب کر لیا تھا اس کو او ایش ڈی بنا دیا تھا جی ایس کی زبان میں چلے آپ کا تو آگیا آپ کی سجیشن تو آگی ذرا مذہر عباس صاحب کا اس میں بیو لے گئی مذہر آپ نے میرا سوال سنا تھا کہ کمیشن کی لیمیٹیشن اور اس سے ایکسپیکٹیشن کے تواقعات دونوں طرفوں کو کیا ہے کہ step of approval رکھے یا کوئی تاریخ کو آگے چلائے کیا کہیں گے آپ دیکھیں ڈاک صاحب میں میں اور آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کمیشن کیا کرے کمیشن کو کمیشن کو جو terms of reference دیے گئے ہیں کمیشن اس سے باہر نہیں جائے گا دوسری بات یہ کہ یہ دونوں جماعتوں کے لیے دونوں main stream جماعتوں کے لیے اس کے terms of reference پہ مذہر special investigation teams بھی ہیں یہاں تو یہ اس سے لوگ ڈر رہے ہیں جوک صاحب میں اور آپ ابھی یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کمیشن یہ نہیں کرے گا وہ سکتا ہے کمیشن کرے یہ بات یہ چیزیں یہ تو جب نہیں کرے گا جب سوال اٹھے گا ابھی تو ان کے پاس تقریباً ایک مہینہ موجود ہے تو میں اور آپ یہ سوال نہیں کر سکتے ٹھیک ہے کور دلشاہ صاحب کی اپنی رائے ہیں انہوں نے پیش کر دی بیسک جو کہ پولٹیکلی یہ defining movement ہے فور مسلم لیگ نون این فور پی ٹی آئی وہ اگلے انتخابات کی جماعت کو determine کر دیں گی یہ جو کمیشن کی رپورٹ ہے اس کی فائنڈنگز جو ہے اس سے ایک جماعت کو ایک جماعت کا سیاسی قد بہت اوپر ہو جائے گا اور ایک جماعت کا سیاسی قد نیچے آئے گا اب وہ کون سی جماعت ہوگی یہ کمیشن کی فائنڈنگز پر پتا چلے گا اچھا میرے ساتھ رہیے سلام صاحب کیا کمیشن کی رپورٹ ایسی بھی ہوگی جس سے کہ نا صرف یہ کہ جماعتوں کا بھی مطلب چلے ان کی سیاست پر بھی اثر انراز ہو سکتی ہے لیکن پاکستان کا جو الیکٹورل نظام ہے اس کی ریفارم کی کوئی راہ جو ہے اس کمیشن سے نکل سکے گی کہ بھائی ووٹر جو ہے اس کی بائیومیٹرک ویریفیکیشن ہو جو میں حیران ہوتا ہوں میں پریشان ہوں کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس نے مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جنے ایسپیکٹس کا ذکر کیا ہے کہ یہ کمیشن کی جو فائنڈنگز ہے اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر جمہوریت مضبوط ہوگی پاکستان کے اندر سیاسی استحقام آئے گا اور جتنا زور آپ کی پلٹیکل پارٹیز نے اس جوڈیشل کمیشن پہ لگا رہی ہیں اس سے اگر ففٹی پرشنٹ وہ صرف انتخابی اسلاحات پہ لگا لیتی تو شاید یہ سارے مسائل آل ہو چکے تھے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اہم موڑا پاکستان کی سیاسی تاریخ کا کہ ایک طرف جوڈیشل کمیشن کا ایک فیصلہ آنا ہے اور دوسری طرف آپ دیکھیں کہ چین کی انویسٹمنٹ ہے پاکستان کو غیر مستاکم کرنے کے لیے پاکستان کا دشمن جو ہے آنکھیں کھولے کھڑا کام دکھانا شروع کر دیا ہے سیاسی جمعاتوں میں کوئی دشمن نہیں ہے پاکستان کا قطل نہیں ہے میں یہ نہیں کہتا لیکن آپ دیکھ رہے ہیں تیسرا ہاتھ ہے میں اس لیے کروں تو تیسرا ہاتھ کس کا فائدہ اٹھائے گا دیکھیں بات جائے کہ پاکستان کی سیاسی لیڈرشپ نے جو چین کے پریزیڈنٹ کے وزٹ کی تائید اور حمایت کی ہے انویسٹمنٹ کی حمایت کی ہے لیکن آپ کا دشمن آپ کو اس طرح چھوڑ دے گا کہ پاکستان کے اندر دیکھیں آج اگر سیاسی استحقام قائم ہوگا تو اقتصادی استحقام قائم ہوگا اور سیاسی استحقام قائم ہونے جا رہا ہے اور مجھے اس لیڈرشن کمیشن سے بہت ساری اچھی توکوات ہے کہ اس کے بعد پاکستان کے اندر کسی بھی الیکشن کے اندر داندلی نہیں ہو سکے ایک الیکٹورل سٹیبیلٹی لے کے آئے گا وقت ہمارا ختم ہوا ہمارے تمام گیسٹ کا بہت شکریہ جنہوں نے ہم اس پروگرام میں جوائن کیا ناظرین اور سلمان زنی صاحب کی طرح میں بھی یہ عبید رکھتا ہوں کہ کمیشن کا فائنل جو آؤکرم ہوگا وہ پاکستان میں الیکٹورل پولیٹکس کو ایک راہ دے گا اس کو آگے چلنے کا ایک راستہ دکھائے گا پاکستان کی الیکشن کی جو پولیٹکس ہے اس کو ایک سٹیبیلٹی دے گا ڈیموکرسی کو ایک سٹیبیلٹی دے گا کمیشن نشاندہ ہی کرے گا کہ صحیح الیکشن کرنے کے کیا طریقے ہیں کیا غلطیاں ہوئیں کیا irregularities ہوئیں دیکھتے رہیے بہت چکے